میں اپنا فرضِ مرسل بھی سمجھتا ہوں رمضان آگیا ہے شیطان یقین البند آجائے مگر ہمارے ملک میں اقتدار اور اپوزیشن کے درمیان جو کھینچتانی ہیں دونوں طرف کے مجرموں کو کوئی احساس نہیں کہ کیسا مہین آگیا اب بجلی بند مہنگائی عوام جان بلب یہ کس سے پوچھیں یہ دونوں طرف کے مجرم ان کا کردار اس مریض کے پاس کھڑے ہوئے ڈاکٹر اور حکومت جیسا ہے کہ جس بیچارے کو اپریشن ٹھیٹر میں لٹا دیا گیا ہے تڑپ رہا ہے اور آپس میں ڈاکٹر اور حکومت لڑائی کر رہے ہیں ڈاکٹر ہرطان کر رہے ہیں حکومت ان سے ارج رہی ہے اب اس مریض پر کیا بیٹے گی پاکستان کے عوام جان بلب ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ اپریشن ٹھیٹر میں پڑے ہو اور یہ ٹولا جو اختیار میں ہے اور جو اپوزیشن میں ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی خیسات جو کھینچا تانی کر رہے ہیں دونوں ٹولے عوام پر ظلم کر رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو چور نہیں کہا کیا ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو ڈاکو نہیں کہا تو پھر بھی کٹھے ہیں خواہ اقتدار میں ہو خواہ پوزیشن میں ہو جو اقتدار میں ہے یہ تو پہلے دن اس لائق نہیں تھا کس ملک کے اقتدار میں آتا اگر یہ جو دوسرے ہیں یہ دودھ میں دھلے ہوئے ہیں وہ توہین رسالت کے مجرموں کی پشت پناہی کرنے والے زرداری ٹولا وہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کو پھندے پہ چڑھانے والا بے غیرت نواز شریف وہ آشیہ منونوں کا بھگانے والا بے غیرت عمران خان وہ ختم نبوت کے حلف میں تبدیلی کرنے والا بے غیرت دیزل ان میں کون ہے کون ہے جو حق دار ہو اس مقدس ملک کے ایوان میں بیٹھنے کا بھیڑوں بکریوں کی طرف بکنے والے یہ عوامین وائندے ہیں جدھر کوئی بولی لگاتا ہے ادھر ہی چلے جاتے ہیں میرا مطالبہ ہے ملک کے مقتدر اداروں سے ان سب کو ایوان سے دفع کیا جا جا ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ملک کی حکمرانی کے قابل ہو اپنے اپنے وقت کے یہ سارے فیران ہیں سارے یزید ہیں امریکہ کی کٹ پتلیاں ہیں غیر مسلم قوتوں کے ایجنٹ ہیں ہم نے الیکشن میں بھی کہا تھا شاید تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو مگر یہ قوم پتہ نہیں کیسی ہے انہیں محاسبہ کرنا آتا ہی نہیں اب محاسبہ کرتی قوم تو قوم کا حق تھا اپوزیشن میں تو اس اقتدار میں آنے والے یزید کو موقع دیا بچ جانے کا لوگوں نے پوچھنا تھا مہنگائی کیوں ہے لوگوں نے پوچھنا تھا یہ قرپشن کیوں ہے تو نے وعدہ کیا تھا کہاں گے تیرے وعدے انہوں نے اس کو مظلوم بنا دیا موقع دے دیا ہے پھر آنے کے لیے کہ وہ بولتا رہے لوگوں کو گمرا کرتا رہے لہذا یہ ایک ہی کھوٹے سکے کی رخ ہے اور وہ عوام جو پھر بے وقوفوں کی طرح ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں وہ خود فریپی میں ہیں اور ملک میں ایک فی سد بھی شہد سارے ملکے نہیں بنتے اور باقی عوام بیچارے مظلوم بے زمان بیٹھے کس سے کہیں کیا کریں اس واسطے اس موقع پر ہمارا یہ موقع فیڈیس کا میں نے مہمبر پہ بیٹھ کے اظہار کیا اور یہ بھاگتا ہوا حکمران اس نے علماء حق کو ہزاروں کی تعداد میں گرفتار کر کے جنوں میں ڈالا وہ نواز شریف شیطان اس نے اپنے اہد میں ہمارے ڈیچو کے ایک درنے کے موقع پر پانچ ہزار کارکنان ہمارے جنوں میں ڈالے لب بیٹھ پر پابندیاں لگانے والے چشم فلک نے دیکھا بیٹھ ہو رہے ہیں ہم پہ پہلے لگانے والے مساجد کا تقدس پامار کرنے والے علماء کے گھروں پہ چھاپے مار کر ان کے پرتہ کے معاملات جس طرق کرنے والے عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانے والے خواہ فیض آباد میں بہائیں یا آباد والے یہ سب مجرم ہیں تمہ ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے لب بیٹھ یا رسول اللہ کا نعرہ پھر بھی گوجتا رہے گا لہذا ان میں کوئی فرق نہیں ایک دوسرے سے بڑھ کے فیرونیت میں یزیدیت میں اسلام دشمنی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اگر ایک طبقہ نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی ہے تو دوسرا بھی ہے اگر ایک ختمِ نبویت خطار ہے تو دوسرا بھی ہے اگر ایک نموسِ رسالت کا مجرم ہے تو دوسرا بھی ہے یہ دونوں طرف بس وہ گندی مکھی ہیں جو اقتدار دنیا کی دولت کی جہاں انہیں گندگی نظر آتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں ان سے نہ آج ہمارا کوئی تعلق ہے نہ کل ہم اس ملک کے لیے جو تجویز کر رہے ہیں جو ہمارے اقابر نے تجویز کیا ان لوگوں میں سے کسی کے پاس وہ فارمولہ نہیں جس سے پاکستان کی ہاں مسائل کا حل ہو وہ فارمولہ قرآن میں ہے وہ قانون سنت میں ہے اسے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کل بھی اس ملک کا علاج تھا آج اس ملک کا علاج ہے اللہ وقت دے کہ اس ملک کو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنایا جا سکے موسیقی